جی اپنے واسطے میں پورا ہی ڈبا پارکے رکھے ایسی پتھوانوں تے نیزیں سکھانا پھر میں وہ ویڈیو چھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو ہونے والی بہت سپیشل بہت سی سبزیاں اچھے طریقے سے محفوظ کریں گے آپ نے تھوڑا سا پیاز لینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں اس کو آپ اچھی طرح چاپ کر لیں بیچ میں جتنا آپ پسند کرتے ہیں لسن کو چاپ کر کے ڈال دیں اور بیچ میں آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے آئل ہم اتنا ڈالیں گے کہ جس سے بس ساری جو سبزیاں ہیں وہ میں فیل ہو کہ ان کے پر آئل اچھی طرح سے لگ گیا پھر آپ نے سب چیزوں کا اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں ڈال لیں اور آپ اس کو دو سے تین ہفتے تو ایزی لی فریج کے بیچ میں رکھ سکتی ہیں استعمال کر سکتی ہیں جب بھی کھانا بنانا ہو تیزی میں اس میں سے آپ تھوڑا سا نکال لیں نکال کے اس میں مزید آئل ایڈ کریں اپنی مرضی کے مسالے ایڈ کریں اور فٹا فٹ سے اس کی بنائی کر لیں اب یہ ہو گئی دوسری بہت اچھی سی ریسپی اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ لہسن اور گاجر کو اچھی طرح چاپ کر لیں بیچ میں جتنی آپ کا ٹیسٹ ہے آپ ہاری مرچ چاپ کر کے ڈال دیں ان سب کو آپ مکس کریں بیچ میں تھوڑی سی مرچ ڈال لیں ریڈ چلی پورڈر جو ہے اور آپ اسے اسی طرح مکس کر کے اسی طرح سے آپ اس کو بھی جار میں بند کر کے ائر ٹائٹ جار ہونا چاہیے اور آپ فریج میں رکھ لیں یہ تین چار ہفتے ایزیلی استعمال ہو جاتی ہے یہ ایک کام آئے گی ہے جیسے جن گھروں میں سوپ بہت زیادہ بنتا ہے یا بچے بہت پاس تاپسند کرتے ہیں صبح تیزی میں آپ کو لنچ کے لیے بنانا پڑے آپ اس میں تھوڑا سا لیں اس کو استعمال کریں اور اپنی زندگی کو بہت آسان بنائیں دیکھیں میں نے کتنے مزے مزے کہ آپ کو ٹوٹ کے سکھا دیا یہ دونوں کام میں کئی بر کر چکی ہوں آپ یقین کریں ان سے زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے اب آگے بہت اچھی ریسپی ان خواتین کے لیے جو کہتی ہیں کہ کھیرے نہیں مل رہے اس موسم میں یا کھیرے لانے والا کوئی نہیں ہے یا کھیرے اس موسم میں مہنگے بہت ہو گئے ہیں جو سمودیز یوز کرتی ہیں یا جو فیس پیک کے لیے جن کو کیوکمبر چاہیے ہوتے ہیں آپ نے اچھی طرح سے کھیروں کو دھونا ہے دھو کے ان کو سائٹ سے ہلکہ ہلکہ سا کاٹ کے الگ کر دیں کچھ لوگ چھلکے کے سمیتھ یوز کرتے ہیں کچھ چھلکے کے بغیر آپ کی مرضی ہے ان کو اپنی منپسند شیپس میں کاٹ لیں کاٹ کے آپ نے ان کو جو زپ لک بیگز ہیں ان کے بیچ میں بھر لینا ہے اور آپ نے اس طرح نہیں بھرنا کہ ایک دوسرے پر چپک جائیں اس طرح سے اس میں سے ائر باہر نکال لیں اس کو ٹائٹ کریں اور اس کے بعد اسے آپ فریزر میں رکھ دیں اور آپ کئی مہینے تک اس کو نکال کے سموڈیز کے لیے یا فیس پیک کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے تاکہ یہ ان کی جو تہہیں بہت موٹی نہ ہوں تاکہ جب آپ ان کو نکالیں گے تو یہ الگ لگ ہوں گے اور آپ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کی تھوڑی سی پیوری بنا کے وہ بھی یہ کیوبز آئس کیوبز کی ٹری میں رکھ کے تو اس کو بھی آپ فریز کر لیں اور یہ دیکھیں دھنیا پدینے کا ہمارے ہم بہت مسئلہ ہوتا ہے ہر وقت مسئلہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ گئے یا مارکٹ میں نہیں مل رہا آپ نے دھنیا پدینہ ہر ایمیج کو ملا لینا ہے اس کے بیچ میں آپ تھوڑا سا زیرہ اور نمک ڈال لیں آپ چاہیں تو کوئی اور مسئلہ پسند ہے تو وہ ڈال لیں بھا یہی ہے نف ہے باقی چیزیں آپ بعد میں ڈال لیجئے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور اس کی پیوری سی بنا لیں اس کو آپ نے آئس کیوب ٹری کے بیچ میں رکھ کے فریز کر لینا ہے پوری رات رکھیں بہت اچھے کیوز بنیں گے نکال کے ان کو آپ نے کسی جار میں یا زپلوگ بیگ میں ڈالیں اور ان کو آپ دو تین مہینے بہت آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں جب بھی رائطہ بنانا ہو ایک کیوب نکال لیں اور نکال کے آپ رائطے میں استعمال کر لیں جس وقت بہت مہنگا ہو جائے دھنیا پہ دینا یا نہ مل رہا ہو تب بھی آپ اس کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں اب دیکھیں بہت رہا گی ہری مرچ ہری مرچہ مسئلہ تھا ساڑھے نال ہی آیا تھا ساڑھے نال ہی جانا ہے آپ نے ہری مرچے لینے ہیں جس موسم میں آپ کو مناسب ریٹ پہ مل جائیں اور آپ نے ان کو اچھی طرح سے دھونا ہے پھر بہت اچھی طرح سے خوشک کرنا ہے توپچے نہ پا دیو خوشک کرنا ہے اس جو خوشکتے نہیں ہونی ہے ساڑھے جانا ہے تو سوک جانا ہے تو آپ نے ان کی دھنیا ہر صورت لگ کر لینی ہے اور کسی کپڑے کو پر ڈال کے پھیلا کے بہت اچھی طرح سائے میں آپ نے ان کو خوشک کرنا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی ڈبے کے بیچ میں ڈال لیں یا کسی پلاسٹک کا جو جار ہے اس میں ڈال لیں لیکن آپ نے ہر طے میں ٹیشو یا کوئی سمپل جو پیپر ہوتے ہیں کاغذ ہوتے ہیں وہ ضرور بچانا ہے اور یہ ان کی بالکل موٹی طے نہیں لکھنی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھے طریقے سے کئی مہینے تک فریج میں رہیں گی اور آپ چاہیں تو ان کو کسی بیگ کے بیچ میں بھی ڈال سکتی ہیں زپلوک بیگ میں اب یہ دیکھیں میں نے حلدی کو جسٹ صاف کیا ہے صاف کرنے کے بعد آپ اسے کاغذ کی پر پھیلا دیں اور ٹوکری میں رکھ دیں اور کسی سایہ دار سی جگہ پر رکھ لیں وہاں روشنی کوش کریں نہ آئے اور بہت گرمی نہ ہو اب یہ میں مرچوں کے لئے آپ کو دوسرا طریقہ ابتاری ہوں کہ اس میں بھی ہم نے ڈنڈیاں اتار لیا ہیں صاف ستری مرچیں ہیں ان کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹیشوز میں یا پیپر میں ریپ کریں ریپ کر کے اپنے بیگ میں ڈال لیا ہیں اور ان کو آپ فریج کے بیچ میں رکھیں اور ایک پر یاد رکھیں کہ اس طرح سے جب کسی چیز کو ریپ کر کے آپ فریج میں رکھیں گی تو سات آٹھ دن کے بعد ان چیزوں کو نکال کے ان کے ٹیشو پیپر یا جو اس کے اوپر اخبار ہو وہ آپ ہر صورت تبدیل کریں کہ جو بھی نمی وغیرہ اندر ہوگی وہ اس میں سے باہر آ جائے گی اور نیا پیپر جو ہے وہ نمی کا اپس آب کر لے گا یہ دیکھیں لیسن کا تو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لیسن مہنگا بہت ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کیا کریں اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے آپ نے ٹوکری کے بیچ میں ایک ہلکا سا پیپر یا اخبار بچھانا ہے اس پر آپ لیسنٹ رکھیں اور اس باسکٹ کو آپ کہیں بھی آپ رکھتے ہیں سایہ دار سی جگہ پر تھوڑی سی اندھیری ہو بہت زیادہ واندھوپ اور گرمی نہ آتی ہو اور مہینوں آپ اسے رکھیں اور استعمال کریں اسی طرح سے بلکل آپ نے پیاز کو رکھ لیا ہے پیاز نے تو ساڑی نہ جان کھا لیا روڑا ہی بڑا پاندھا ہے مہنگا 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 لاؤ جو پورا سال تو جو سستہ پیاز کھائے ہو اور جو مٹر ہیں ان کو تو بہت آسان طریقہ ہے بچوں کا تو گزارہ ہی نہیں ہوتا مٹروں کے بغیر آپ نے مٹر لے کے دھولے نئے ہیں ساف کرنے اچھی طرح آپ ایک بیگ میں ڈالیں یا کسی جار میں ڈالیں اور ڈال کے آپ اچھی طرح سے زپ لوگ بیک کو بند کریں اور ان کو فریز میں رکھیں آپ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے وہ فریز ہو جائیں گے اور کئی مہینے آپ ان کو یوز کریں اسی طرح سے ادرک ہے ادرک بھی نہ ساڑی جہاں نہیں کھا گیا نہ مہنگا تھا ہانڈی ہے تو بغیرہ تھا سا تو پک دی نہیں ہر شائع جی ادرک پانا ہے اور ادرک کو جب بھی آپ محفوظ کریں تو یاد رکھیں اس کو دونہ نہیں گیلہ نہ کریں کپڑے سے اچھی طرح سے صاف کریں صاف کر کے باسکٹ میں رکھیں بیچ میں کوئی اخبار یا پیپر رکھ دیں اور اس کو بھی کسی ساعدہ جگہ پر رکھیں اسی طرح سے آپ نے اگر فج میں رکھنا ہے تو آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے جو آپ نے مرچوں کے ساتھ کیا تھا آپ نے اس جار کے بیچ میں یا جو بھی آپ کا ڈبا ہے اس کے بیچ میں ہفتے کے بعد لازمان اس کے ٹیشو پیپر آپ چینج کرتی رہے ہیں فریج میں رکھیں آسانی سے کئی مہینے پڑا رہے گا اسی طرح لیمو ہیں ان کو اچھی طرح صاف کریں ان کو بھی الگ لگ آپ کاغذ یا ٹیشو میں لپیٹ لیں اس کے بعد کسی بھی جار میں یا زپ لوگ بیگ میں ڈالیں اور ڈال کے آپ نے اچھی طرح بند کرنا ہے اور اس کو آپ فریج میں رکھیں یہ بھی فریج میں کئی مہینے تک یوز ہوتا رہے گا کوئی ایشو نہیں ہے کہ لیمو مہنگے ہیں یا لاکے دینے والا کوئی نہیں ہے اور ان کے بھی آپ نے آٹ نو دن کے بعد ان کے چو ٹیشو پیپر یا خبار آپ اوپر لپیٹیں گی اس کو چینج کر دیں چینج کریں گے تو اس سے نا یہ بہت اچھی کنڈیشن میں رہیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ نمی زیادہ اندر کٹھی ہوئی اور اس سے کچھ لیمو جو خراب ہوگئے بلکل صحیح رہیں گے کئی مہینے تک اسی طرح اگر آپ فریج میں نہیں رکھنا چاہتی ہیں جگہ کا مسئلہ یا کوئی اور ایسا ایشو ہے تو آپ لیمو کو لیں اچھی طرح دھوئیں صاف سترہ کریں اور فریزر میں رکھیں یہ دیکھیں جتنے مہینے مرضی رکھ چھوڑیں ٹماتر کو بھی اسی طرح سے فریز کر لیں اور مجھے دعائیں دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ